بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام فوکس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے کراچسٹو مارکٹ کی کراچسٹو مارکٹ پوزیٹیو سکیل کے ساتھ بند ہوئی کراچسٹو مارکٹ کا پہلے سیشن تو اتاہ چڑھاؤ کا چکار رہا لیکن سیکنڈ سیشن میں یک دم بڑی تیزی ہو گئی اس کی کیا وجوہات تھی اس کی دو وجوہات تھی پہلی وجہ یہ تھی کہ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کا ٹائم فریم جاری کر دیا ہے جنوری کے آخری ہفتے میں انتخابات ہوں گے اس خبر نے کراچسٹو مارکٹ کو مائنس سے پلس کر دیا سرمایہ کاروں کا اعتماد بہال ہو گیا ہرمیٹ انڈیکس کے اندر ساڑھے تین سو چار سو پونٹس کی تیزی ریکارڈ کی گئی اور کراچسٹو مارکٹ پوزیٹیو زون کے ساتھ بند ہوئی جبکہ دوسری خبر گورنڈر سٹیٹ بینک سے غیر رسمی گفتگو ہوئی سافیو کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہم شرعہ سود نہیں بڑھائیں گے آئندانہ والے دنوں میں اگر مہگائے کنٹرول ہو جاتی ہے تو شرعہ سود میں کمی ہوگی یہ بہت بڑی خبر تھی جس کو مارکٹ نے پوزیٹیو دیا سینٹیمنٹس یک دم ہائی ہو گئے سرمایہ کاروں کے انویسٹرز کے بروکرز کے اور ان دو خبروں نے کراچ سٹو مارکٹ کو مائنس سے پلس کر دیا اتار چڑھاؤں کا شکار تھا پہلا سیشن جبکہ سیکنڈ سیشن میں زبرت تیزی ریکارڈ کی گئی ہنڈویٹ انڈیکس پیتالیس ہزار سات سو کے لیول سے یک دم اٹھا اور چھالیس ہزار تین سو کے لیول پر آ گیا بانڈ وینج ایکٹیویٹی کے اندر ہم نے تیزی ریکھی اور ہنڈویٹ انڈیکس تین سو بارہ پوائنٹ سے اضافے کے ساتھ بند ہوا اوورال اگر میں بات کروں تو ون سکسٹی نائن ملین کا والیوم ریکارڈ کیا گیا ون نائنٹی فور کمپنیز کے شیئر گوین زون میں ٹریڈ ہوئے نائنٹی نائن کمپنیز کے شیئر ویڈ زون میں ٹریڈ ہوئے اوورال کراچ سٹو مارکٹ کا اختتام زبرت تیزی کے ساتھ ہوا اس کے علاوہ پروگرام میں ہم بات کریں گے کرنسی مارکٹ میں روپے کی کیا پوزیشن ہے اور ڈالر کہاں پر ہے تو انڈر بینک میں ڈالر آج پھر کم ہوا ہے دو سو تیرانوے روپے اٹھاسی پیسے سے انڈر بینک میں ڈالر کم ہو کر دو سو بانوے روپے پچھتر پیسے کا ہو گیا ہے ایک روپے تیرہ پیسے کی آج بھی کمی ریکارڈ کی گئی ہے ہم دیکھ رہے ہیں تواتر کے ساتھ انڈر بینک کے اندر امریکی ڈالر کی قیمت میں ایک روپے سوہ روپے ڈیرڈ روپے کی کمی ہو رہی ہے جو بڑا اچھا سائن ہے مارکٹ کے لیے اور اوپے مارکٹ بھی آج ڈالر کو نیچے لے آئی ہے ایک روپیہ سسا ہوا ہے اوپے مارکٹ میں ڈالر دو سو ستانوے روپے سے کم ہو کر دو سو چھانوے روپے کا ہو گیا ہے ٹریک ڈاؤن کے بعد اوپے مارکٹ میں ڈالر تین سو تیس روپے سے کم ہو کر دو سو چھانوے روپے کا ہو گیا ہے جائیسی بات ہے جب ٹریک ڈاؤن ہوا ہے سٹا مافیا کے خلاف سپیکولیٹرز اور مینیپلیٹرز کے خلاف جو ڈالر کی زخیرہ اندوزی کر رہے تھے حوالہ انڈی نیٹورک کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا اس کے مضبط اثرات آنا شروع ہوئے سمرات آنا شروع ہوئے جس کے وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرنس کے مارکٹ میں روپے کی قدر مستقل بنیادوں پر اپیشیٹ ہو رہی ہے اور انڈا بینگ اور روپے مارکٹ میں ڈالر کی جو قیمت کا ایک فرق آٹھ فیصد تک پہنچ گیا تھا وہ اب گھڑ کر ایک فیصد پر آ گیا ہے اور یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ آئندہ نوالے دنوں میں یہ توقع ظاہر کی جاری ہے کہ کرنس کے مارکٹ میں روپی کی پوزیشن مزید اپیشیٹ ہوگی آئندہ نوالے دنوں میں ڈالر کی قیمت میں مزید کمی ہوگی بہت خوشائن بات ہے اپی مارکٹ میں اگر میں دیگر کرنسیوں کی بات کروں تو یورو کی قیمت بھی ایک روپے کم ہوئی ہے تین سو انیس روپے کا ہو گیا ہے یورو اس کے علاوہ مارکٹی دھرم میں بیس پیسے کا اضافہ ہوا ہے سلائٹلی ترہاسی روپے کا ہو گیا ہے سعودی ریال سیونٹی نائن پوائنٹ فائیب زیرو کا اس فقت پک رہا ہے اس میں کوئی انچینج رائے استحقام دیکھا گیا ہے جبکہ برطانی پاؤنڈ تین سو چھتر روپے پر برکر آ رہے تو دیگر کرنسیوں پر بھی پوزیٹیو امپیکس آنے شروع ہو گئے ہیں اور سب سے بڑی بات تھی کہ ریمیٹنسز ہماری بینکنگ چینل سے آنا شروع ہوئے ہیں جس کے وجہ سے ہم نے دیکھا کہ گزشتہ ہماری ریمیٹنسز کی شرم میں بھی اضافہ ہوا ہے آج دانہ والے دلوں میں فیسلیٹیٹ کیا گیا ہے ان کی فیملیز کو یہاں پہ فیسلیٹیٹ کیا گیا ہے ایک حد مقرر کیے گا اس حد تک ریمیٹنسز آئیں گی تو اس پہ کوئی ٹیکس نہیں دینا پڑے گا فری ان کو جو ہے ریسیویبل ملے گا ریمیٹنسز کا یہ بڑی خوشائد بات ہے اور دیکھیں اگر پولیسیز آپ مطارف کرائیں گے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے تو ریمیٹنسز بینکن چینل کے ساتھ آئیں گی کیونکہ ہم نے ماضی میں دیکھا تھا کہ انڈر بینک اوپی مارکٹ اور گرے مارکٹ کے تینوں کے الگ الگ ریٹ اور وہ ریٹ اب ختم ہو گئے ہیں انڈر بینک اور اوپی مارکٹ کے درمیان قیمت کا کوئی فرق نہیں رہا جبکہ گرے مارکٹ کا وجود بھی نہ ہونے کا برابر اس وقت اس کے علاوہ پروگرام میں میں بات کروں گا نگرہ وزیر خزانہ ڈاکٹر شمچاد اکتر صاحبہ نے ایک بڑی اہم پریس کانفرنس کی کچھ دے قبل انہوں نے کہا ہے کہ وہ پالیسی جو پریوٹائز کرتی ہے کمپنیوں کو اس پالیسی کو سامنے رکھا جا رہا ہے اور وہ ادارے جو حکومتی خزانے پر بوجھ بنے ہوئے ہیں ان کو اب پریوٹائز کیا جائے گا اور پریوٹائز کرنا ان اداروں کا بہت ضروری ہو گیا ہے کیونکہ دس کمپنیوں کی فیرس انہوں نے تیار کر لیا دس بڑی کمپنیاں ہیں دس بڑے ادارے ہیں جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاؤس میں جا رہے ہیں جیسے کہ پی آئیے ہے قومی دارہ سٹیل مل ہے یہ وہ ادارے ہیں جنہوں نے ایک زمانے میں پاکستان کی معیشت پر بڑی پوزیٹیو ایمپریشن انہوں نے کریئیٹ کے بڑے مضبط اثرات مرتب کیے دنیا بھر میں انہوں نے اپنے ایک نام کمایا لیکن آج زبو حالی کی جانب گامزہ نے تباہی کے دارے پر کھڑے ہیں اور اسی حوالے سے دس کمپنیوں کی فیرس تیار کر لی گئی ہے اور پولیسوں کا جائزہ لیا جائے گا اس کے بعد پھر کابیرہ میں یہ کیبلٹ میں یہ معاملہ جائے گا اس کے بعد پھر اپروول ملے گی اور یہ فیصلہ تو ہو گیا ہے کہ دس بڑی کمپنیوں کو دس بڑے اداروں کو پرائیوٹائز کیا جائے گا اس سے حکومتی خزانے جو بوجھ آئید ہے وہ ختم ہو جائے گا اور سال دوہزار بیس میں ایسو ایس کے نقصانات پانچ سو بلینٹ ہیں ایسو ایس کی ایک پالیسی قائم کی گئی تھی کہ وہ کمپنیاں وہ ادارے جو کام نہیں کر رہے یا جو خسارے پر ہیں ان کو پرائیوٹائز کر دیں تو اس حوالے سے کام شروع ہو گیا بڑی خوشائد بات ہے اس کے علاوہ مہنگائی مہنگائی کی نئی لہے برپا ہو چکی ہے پیٹولیا مسوات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا تھا کچھ دن قبل اس کے اثرات اب آنے شروع ہو گئے ہیں اور اس وقت ہر شخص بہت پریشان ہے ہر طبقہ بہت پریشان ہے جائے ایسی بات ہے جب پیٹول مہنگا ہوگا بجلی مہنگی ہوگی گیس مہنگی ہوگی تو اس کے اثرات آئیں گے اگر ڈالر کم ہو رہا ہے بہت خوشائن بات ہے ہمارے بیرونی کرزوں میں جو ایک اضافہ تھا وہ کم ہو رہا ہے ڈالر کم ہوگا انفلو آئے گا ڈالر کا لوکل مارکٹ سے یہ بہت اچھی بات ہے کہ لیکوڈیڈی فرنج جو تھا ڈالر کا وہ ختم ہو جائے گا بہت خوشائن بات ہے لیکن انفلیشن کے جو فیگرز ہیں وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے ہیں کیونکہ سرکاری اعداد و شمار کی مطابق مہنگائی کی شرعہ اس وقت 39 سے 30 فیصد ہے لیکن انگر میں گرانڈ ویالیٹی کی بات کروں تو پچاس فیصد کا سامنا ہے ایک عام سارف کو کیونکہ توانائی ٹیریف میں مستقل بنیادوں پر اضافہ ہو رہا ہے پھر پیٹرول کے مسوار کی قیمتوں میں ہوش روبہ اضافہ ہو گیا تاریخی سطح پر چلی گئی ہیں پیٹرول کی قیمتیں تو اس سے اجرانس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا سبزی پھل گوش ملک بھر میں اس وقت مہنگائی کی نئی لہر ہے اور ہر شخص پریشان ہے اس کا یہی کہنا ہے جہاں دو کلو کی چیز لیتے تھے وہ اب آدھا کلو پہ آ گئے ہیں دو وقت کی روٹی کا حصول مشکل ہو گیا ہے عوام کا کیا کہنا ہے آئیے دیکھتے ہیں موجودہ مہنگائی ہے اس نے تویسا کر دیا ہے کوئی بجڑی نہیں ہے کچھ کر ہی نہیں سکتا مطلب یہ ہے کہ نہ کوئی سبزی لے سکتا ہے نہ کوش لے سکتا ہے اگر آگی مہنگائی ختم کرنا چاہتے تو روس اور ایران والے ان کو تیل دے رہے تھے گیس دے رہے تھے انہوں نہیں لیا اس لئے ان کو کمیشن اس میں سے نہیں ملے گا لیکن ابھی ایک کلو آٹے کے پر سوڑ پر پڑھ گئے ہیں اور کوئی بولنے والا نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے حد سے زیادہ پریشان ہے سمجھنا آج چار دن ہوگے گھر پہ گھر پہ نہیں دیا پٹرول اتنا مہنگے رکشے میں چلا نہیں سکتے تو مہنگائی تو ہر پندہ دن کے حساب سے جیسے پٹرول بڑھتا نا ہر دن کے حساب سے سبجیوں کی صرف جنر ریٹ دن بہ دن بڑھتے ہی آ رہے ہیں کم تو ہے ہی نہیں مہنگائی دیکھ لیں آپ کے سامنے کام دندے اینی خرچے تو ہے ہی کھانا تو کھانا ہی ہے کام دندے بالکل نہیں ہے بجو روز کم آرہے اللہ پاک عزت سے کھلا رہا ہے عزت سے آرہے ہیں مہنگائی تو سب غریب آدمی کے پہنچ سے زیادہ ہو گئی ہے اب دھیاری اتنی ہے جس کے ذرے گزارہ بچوں کا ہونا بڑا بشت کے لئے مہنگائی نہیں تو بہت کمہ توڑ دیئے سب سے زیادہ پٹرول اس کے بعد آٹھا آٹھا بھی سالے چودہ سور پر دیس کلو دیئے ہیں ایسے لوگ ہیں جو چائے کر سکتے ہیں جتنا مہنگائی کریں تو عوام کے ساتھ جتنا ظلم کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں ان کا بس نہیں چرتا نہیں تو ہم نے وہ گڑے گھوٹ گھوٹ کے مالتے ہیں بلکل عوام انتہائی پریشان ہے کرب میں مبتلا ہے کچھ سمجھ بھی نہیں آرہا کہ کیا کریں اور آہندہ نوالی دیروں میں کیا ریلیف ملے گا اس کی بھی کوئی توقع نہیں ہے اس کے علاوہ پروگرام میں آج بات کروں گا شوگر پرائسز کی ملک بھر میں چینی کی قیمت میں کمی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے چینی مافیا کے خلاف ٹریک ڈاؤن ہوا اس کے سمرات آنے لگے اس وقت فی کلو چینی کی قیمت ایکس مل ون پورٹی فور روپیز پر آ گئی ہے اور ہولسل مارکٹ میں چینی کی قیمت فی کلو ون پورٹی سیون روپیز پر آ گئی ہے اور ریٹیل مارکٹ میں چینی کراچی میں ایک سو پچیاسی روپے سے کم ہو کر ایک سو پیسر دوپے فی کلو ہو گئی ہے بڑی خوشحائن بات ہے اسی حوالے سے چیرمن کراچی گروسرز اور ہولسلرز عبدالعوف ابراہیم کا کیا کہنا ہے آئیے دیکھتے ہیں دیکھیں چینی کے آج کے جو ریٹ ہیں وہ ایک سمیل ریٹ ہے ون پورٹی فور اور ہولسل میں ون پورٹی سیون ہے اب انشاءاللہ یہ جو کریک ٹریک ٹاؤن کا آغاز ہوا ہے جیسے کہ اندلزو کے خلاف کاربائیاں ہو رہی ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ کاربائیاں جاری ہیں اور اسی طرح عمل درامت اگر ہٹارا اور سٹا مافیا یا کارڈل جو بنا ہوا ہے شگر مل مالکان کا اور جو ابھی فیصلہ آ جایا ہے یا نہیں آیا ہمیں علم نہیں ہے لیکن یہ پتا ہے کہ اگر فیصلہ آ جا جائے یا کل آ جائے گا تو انشاءاللہ یہ ایمبلیمیٹ دیکھیں گے اور چینی ایک سو درس پر میں بگے گی کوئی پینک سیسٹویشن یہ وافر مقدار میں چینی ہے اور انشاءاللہ یہ ایک سو دس بیس پر آ جائے گی بلکل چینی کی قیمت مستقبل میں مزید کم ہوگی جبکہ گندم کی قیمت بھی کم ہونا شروع ہو گئی ہے کل پورکاسم پر تین گندم سے لدے جہاز پہنچے ہیں روس اور بلگاریا سے اور ان کی آمد کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ گندم کی قیمت بھی ہول سیل اور ریٹیل مارکٹ میں کم ہونا شروع ہو گئی یہ بڑی خوشائن بات ہے چینی اور گندم کی قیمتوں میں کمی ہونا شروع ہو گئی ہے لیکن دیگر اشیاء خردونوش کی قیمتوں میں ہو شروع با اضافہ ہو گیا ہے تاریخی اضافہ ہو گیا ہے چاول ہو گئے دال ہو گئی مسال جات ہو گئے خوش دودھ ہو گیا اس کے علاوہ فی لیٹر دودھ کی قیمت میں بھی اضافہ کے لیے ڈیری کیٹلز ان فارمرز نے کمیشنر کراچی سے ملاقات کیے مسلم گل میں دودھ کی فی لیٹر قیمت میں بھی اضافہ ہم دیکھیں گے کہ ہو گا جائز سے بات ہے جب پیٹرول مہنگا ہوگا تبنائی ٹیریف مہنگا ہوگا تو ہر چیز مہنگی ہوگی خوار ڈالر کتنا ہی نیچے کیوں نہ جاتا رہے اگر مہنگائی بڑھتی رہی اسی طریقے سے تو یہ گمان ہے کہ آئندانہ والے دیروں میں شرح سوت کو دوبارہ سے انچینج رکھا جا سکتا ہے جو کہ اچھی بات بلکل بھی نہیں ہے ریجن میں سب سے زیادہ اس وقت انٹریسٹ ریٹ پاکستان کا ہی ہے اور جب انٹریسٹ ریٹ ٹونٹی ٹو پرسنٹ ہے تو کائیول ریٹ ٹونٹی 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 فور پرسنٹ پر ہے اور اس پرسنٹیج پر انڈسٹریل زون سروائیب نہیں ہوتے اس کے علاوہ آج پروگرام میں بات کریں گے ہم برینڈ برینڈ کی مہگائی اور بیروزگاری سے دل برتاشتہ پاکستانی ملک چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں صرف اگست کے مہینے میں اوورسیز ایمپلومنٹ پروموٹرس کے اعداد و شمار کے مطابق نبوے ہزار پاکستانی روزگار کے لیے ملک سے بھار گئے ہیں اس کے علاوہ وزٹ ویزے پر اور ایڈوکیشن پر مزید پاکستانی دس ہزار تقریباً ملک چھوڑ کر گئے ہیں یعنی اگست کے مہینے میں ایک لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ چکا ہے بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ معاشی بدحالی سے تنگ آ کر یہاں کے شہری ملک چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں یہ ایک اچھی بات ہے کہ ملک سے بھاڑ جا رہے ہیں ریمیٹنسز آئے گی لیکن یہ فیوچر پلاننگ ہے وہ بھاڑ جاتے ہیں کتنا کامیاب ہوتے ہیں ہوتے بھی ہیں نہیں ہوتے اور پھر اس وقت ڈالر کی کیا پوزیشن ہوگی اس وقت کیا ہمارے معاشی حالات ہوں گے یہ گمان کیا جا رہے ہیں کہ ریمیٹنسز پھر بیکننگ چینل سے آئیں گی پاکستان کے ریزرفز کو فائدہ ہوگا لیکن سنتیں بد ہو رہی ہیں تاریخی مہنگائی ہے بیروزگاری ہے اور اس وقت ہمارے ملک کی جی ڈی بی زیرو پوائنٹ ٹی پرسنٹ پر پیڈ ہو رہی ہے کسی بھی ملک کی جی ڈی پی یعنی ترقی کی شرح اگر سات فیصد سے کم ہوتی ہے تو اس ملک میں بیروزگاری بڑھتی ہے مہنگائی بڑھتی ہے کرپشن بڑھتی ہے اور اس وقت آپ کے ملک میں سنتی پیہ مکمل طور پر منجمد ہو گیا ہے اس وقت آپ کے ملک میں امدو امان کی خلاف صورتحال ہے تجارتی پیہ نہ ہونے کے برابر ہے لوگ دکانے بند کر رہے ہیں تجارت نہیں ہے بالکل بھی اور انہی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے لوگ دل برداشتہ ہو گئے ہیں اور روزگار کے حوالے سے ملک سے بھار جا رہے ہیں سب سے زیادہ پاکستان کے شہری خلیج ممالک گئے ہیں سعود عرب دبائی گئے ہیں روزگار کے حوالے سے آج پروگرام میں اس حوالے سے خصوصی گفتگو ہوگی لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا آپ ہمارے ساتھ دائیئے گا ویلکم بیک برین برین بہت تیجی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان سے ہو رہا ہے لوگ یہاں سے دل برداشتہ ہو کر بھار جا رہے ہیں روزگار کے نئے مواقع حاصل کرنے کے لیے جائے سی بات ہے جب سانتیں بنوں گی مہنگائی دن بدن اوپر جائے گی اور امن و امان کی خراب صورتحال ہوگی تو اس کے نیگٹیو امپیکس تو آئیں گے اور اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگست کے مہینے میں نوے ہزار لوگ پاکستان چھوڑ کر گئے اور پاکستان اوورسیز ایبرائی بین پروموٹرز ایسوسیشن کے اداد و شمار کے مطابق تو نوے ہزار ہیں اس کے علاوہ ویجیڈ ویجیے پر اور تعلیم کے حصول کے لیے لوگوں کی تعداد دس ہزار سے تجاوز کر گئی ہے یعنی صرف اگست کے مہینے میں ایک لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کر گیا ہے اسی حوالے سے ہمیں پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں اور ترجمہ نے پاکستان اوورسیز ایبرائی بین پروموٹرز ایسوسیشن کے آپ کا بہت شکریہ اداد صاحب کہ آپ نے اپنا عقیبتی وقت ہمیں دیا یہ بتا دیں کہ اتنا تیزی سے جو انخلاح ہو رہا ہے پاکستانیوں کا اس سے قبل ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا دیکھیں جو بہت شکریہ یہ جو تیزی سے انخلاح ہو رہا ہے اس کی جو مین وجہ ہے یہاں پہ انیمپلائیمنٹ ہے جو ادھر ابھی اس ٹائم پہ پچھلے کچھ عرصے کے اندر ہماری جو ایکسپورٹس ہے جس کے اندر کمی دیکھنے میں آئی ہے اور ہمارے ایکنومک کنڈیشن اس ٹائم پہ جو ڈاؤن ہوئی ہے اس کے سبب یہ ہے کہ جیسے اپٹما کی رپورٹ کے مطابق تقریباً ساٹھ سے ستر لاکھ لوگ اپٹما کی رپورٹ کے مطابق انیمپلائیڈ ہوئے ہیں اس کے نوہ ہماری لوکل انڈسٹری پہ امپیکٹ پڑا ہے بجلی کیس وغیرہ کی اس کی وجہ سے ہمارا امپیکٹ پڑا ہے اور جہاں جس بھی جگہ پہ اگر دس سٹاف تھا تو اب اس کمپنی کے اندر آٹھ سٹاف ہو گیا تو انیمپلائیمنٹ بڑھتی جا رہی تھی اور آپ کی یوت کے اویلیبیلٹی بہت زیادہ تھی تو اس وجہ سے یہ اب دیکھنے میں یہ آئے کہ پچھلے کچھ حصے میں ہماری پاکستان کی یوت جو ہے بیرون ممالک جا رہی ہے اور سپیشلی یہ گل سٹیٹس کے اندر ان کا روچان زیادہ ہے کیونکہ وہاں پہ جوب کا حصول کمپیرٹیولی بہت آسان ہے یورپین کنٹریز کے تو ہماری یہ جو جو جا رہی ہے اس کو میں ایک پوزیٹیف سائن میں دیکھتا ہوں کیونکہ اگر یہ دیکھیں جب ادھر آنیمپلائیمنٹ ہو گی اور اگر وہ یوت باہر روڈوں پر سنیچنگ کرے گی اور دوسرے عوامل کے اندر عمل دخل اپنا کرے گی اس سے بہتر ہے کہ یہ ہماری یوت اوورسیز چلی جائے اور باہر جا کے پاکستان کے لیے اور اپنے گھروں کے لیے ریمیٹنسز کا باعث بنیں اور اچھی سیلریز کے اوپر کام کریں مگر اسکل یوت تو نہیں ہے نا اسکل ایبر تو نہیں ہے ہماری اگر پڑے لکھے لوگ باہر جائیں تو یہ تو زیادہ سود مند ہو لیکن ہمارے پاس سے تو وہ لوگ جا رہے ہیں جو سکلڈ ہیں ہی نہیں تو اس کے لیے آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت کو کوئی بہتر سے بہتر پولیسی متعارف کرانی چاہیے تاکہ ہم لوگ اگر بھار بھی جا رہے ہیں روزیار کے حصول کے لیے تو کم از کم ہم واپس سیٹل ڈاؤن تو ہو تاکہ ریمیٹنسز آ سکے دیکھیں اس کے اندر یہ ہے کہ آپ ایک طرف یہ چیز آپ نوٹ کیجئے گا کہ ایک طرف ہمارے جو سوشل میڈیا اور دوسرے جو پلیٹ فارمز ہیں ہمیشہ یہی چیز ہائی لیٹ کرتے گئے ہیں کہ ہمارا برین ڈرین ہو گیا ہے اچھا اور دوسری سائٹ میں ہم کہتے ہیں کہ ہم سکلڈ ورکر کو باہر بھیجیں اور ہائیلی پروفیشنل اور ان کو باہر بھیجیں تاکہ ریمیٹنسز میں اضافہ ہو تو جب انسکلڈ ادھر ان کے انیمپلائمنٹ بڑھ گئی ہے اگر وہ انسکلڈ جا رہے ہیں ساتھ سکلڈ بھی جا رہے ہیں تو یہ سارا ایک بنچ بنتا ہے ہمیشہ اب جیسے اس سال میں پانچ لاکھ چالیس آزار ور فورس ہماری باہر جا چکی ہے جنوری سے آگست تک یہ آپ کے اداد و شمار کے مطابق اور ان اداد و شمار کے علاوہ وزٹ پہ جو گئے ہیں یا جو تعلیم کی حصول کیلئے گئے ہیں وہ الگ ہیں ایک اندازی کے مطابق کتنے پاکستانی ملک سے باہر جا چکے ہیں دیکھیں پہلے یہ چیز سمجھنے سات لاکھ آٹ لاکھ ہم سمجھ لیں دیکھیں پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہمارے پانچ لاکھ چالیس آزار ور فورس بیور آف ہیمی کریشن کے اداد و شمار کے مطابق گئے ہیں تو اس میں ہمارے تقریباً پونے پانچ سے پانچ لاکھ ور فورس ہماری گلف سٹیٹس میں گئی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ گلف سٹیٹس کے اندر پاکستان جو نمائندگی بیسیکلی ور فورس کے لحاظ سے کرتا ہے وہ بیسیکلی کنسٹرکشن والی سائٹ پہ اور سکیلڈ اور انسکیلڈ لیبر کیٹیگری میں زیادہ کرتا ہے تو پہلے تو ہم پانچ لاکھ چالیس میں سے تقریباً پانچ لاکھ کے قریب یہ ور فورس نکال دیں اس کے علاوہ آپ جب دوسری کنٹریز کی طرف جاتے ہیں تو اس میں یورپین کنٹریز میں ہے اور پوری دنیا کے ممالک ہے جس میں تقریباً آلموسٹ چالیس آزار کے قریب یہ سکیل ہم ایزیوم کر لیتے ہیں یہ ذرا پڑے لکھے ہوں گے یا ان سے بہتر ہوں گے دیکھیں ہاں بلکل کر سکتے ہیں کہ یہ ہائیلی سکیلڈ بھی ہوں گے سکیلڈ بھی ہوں گے اور پروفیشنل لوگ بھی ہوں گے لیکن اس چیز کو آپ پوزیٹیف سینس میں دیکھیں بات یہ ہے کہ جو لوگ آپ کے مطابق جو وزیٹ ویزے پہ گئے ہیں جو کہ نورملی گل سٹیٹس کے اندر وزیٹ ویزے پہ جاتے ہیں سعودی عربیہ نہیں جاتے جو کہ نورملی آپ کے یو اے ای قطر بہرین اور ان ممالک کے در جاتے ہیں جن کو کوئی پلیٹ فارم نہیں ملتا تو وہاں سے ڈریکٹ ایمپلائر جو ہے اس کو ویزا پروائیڈ کر دیتا ہے یہ لڑکے کی اپنی کاوش ہوتی ہے کوشش ہوتی ہے جس کو وہ یوٹلائز کرتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنے ویزے کو وزیٹ ویزے کو اپنے ایمپلائیمنٹ ویزے میں ٹرانسفر کرتا ہے تقریبا ہم یہ ایمپلائیمنٹ کا فگر ہے جو ایمپلائیمنٹ ویزے پہ گئے ہیں اس کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تقریبا پچاس سے ساٹھ ہزار لوگ وہ بھی گئے ہوں گے جو ویزیٹ ویزے پہ گئے ہیں اور جو کہ ایجوکیشن ویزے پہ گئے ہیں جن کا مین ٹارگٹ جو ہے ایمپلائیمنٹ ہی ہوتا ہے اپنے ایجوکیشن کو وہاں پہ کمپلیٹ کرنے کے بعد وہ پاکستان کو وہاں پہ ریپریزنٹ کرتے ہیں یعنی آٹھ مہینے میں تقریبا چھے ساڑھے چھے لاکھ پاکستانی مل چھوڑ کے چلا گیا اور مزید ابھی درخواستیں پینڈنگ میں ہیں جی دیکھیں آفیشل جو فگر ہے وہ پانچ لاک چالیس کا ہے اس کے اندر پہ دیفنیٹلی ویزیٹ ویزے اور ایجوکیشن ویزے والے بھی لوگ شامل ہیں اچھا کتنی درخواستیں ابھی پینڈنگ میں ہیں جو مزید باہر جانا چاہتے ہیں آپ کے پاس کتنے کیسز ہیں اس وقت پینڈنگ میں دیکھیں کیسز تو آتے رہتے ہیں ہمارے پاس کیونکہ اب ایکنومک کنڈیشنز کی وجہ سے اس کا جو کیسز کی جو تعداد ہے اور لوگوں کا جو رجحان ہے وہ ڈیفنیٹلی زیادہ ہوا ہے کتنی اپلیکیشنز ہوں گی آپ کے پاس دیکھیں اپلیکیشنز تو ہزاروں کی تعداد میں آتی ہے اس ٹائم پہ جو تو پاکستانی ہماری جود جو ہے کام بزنس میں یا کسی جگہ پہ جوب میں اس ٹائم پہ اپنا آویلیبل ہے اور کمپنیز میں کام کر رہے ہیں یعنی ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی اپلیکیشنز آپ کے پاس آلویڈی موجود ہیں یہ دیکھیں اپلیکیشنز تو ہماری ڈیمانڈ ان سپلائی کے اوپر بیس کرتے ہیں ہماری ڈیمانڈز زیادہ ہے کینڈیڈیٹس کی طرف سے سپلائی ہمارے پاس کم ہے باہر سے ہمارے پاس جو ڈیمانڈز ہیں وہ زیادہ اس ٹائم پہ نہیں آ رہی اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم پہلے بھی ریکویسٹ کر چکے ہیں کہ ہمارے امبیسیز اور ہمارے سی ڈیبلیوز اگر اور ہماری گورنمنٹ اور پاکستان ہماری منسٹری جو ہے آور سیز کی اگر اس تیز کی توجہ دے اور خارجہ پالیسیز کو اسپیشلی ان گل سٹیٹس اس کو ایک اور اچھا بہتر طریقے سے کر دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے گل سٹیٹس سے جہاں پہ ہماری تقریباً پانچ لاکھ کے قریب ورک فورس گئی ہے وہاں سے ہمیں ورک فورس کی ڈیمانڈ زیادہ مل سکتی ہے اور ہم اس انیمپلائیڈ انسکیلڈ اور ہائیلی سکیلڈ ورک فورس کو ہم یوٹلائز کر سکتے ہیں ان ممالک کی طرف اکتیس ارب ڈالر کی ریمیٹنسز ریکارڈ سطح بھی گئیں جی گزشتہ مالی سال آپ سمجھتے ہیں کہ چھے ساڑھے چھے لاکھ پاکستانی اب تک جو باہر جا چکا ہے اس سے ہماری ریمیٹنسز بہتر ہو جائیں گی جی انشاءاللہ جی میں بہت کوش پر امید ہوں اس سلسنے میں کیونکہ جو ہمارا اس ٹائم پہ جو سٹیپ لیا گیا تھا ہمارے آرمی چیف نے اور ہماری گورنمنٹ نے نگران گورنمنٹ نے جو اس ٹائم پہ سٹیپ لیا ہے یہ ڈالر کے جو گیپ ہے جو انٹر بینک اور اوپن مارکٹ اور حوالہ ہنڈی کے خلاف جو کریک ڈاؤن ہوئے ہیں اس کی وجہ سے ہماری ریمیٹنسز میں خاطرخواہ اضافہ بھی ہوگا اور ہماری جو ورک فورس اس ٹائم پہ زیادہ گئی ہے جو ہماری انسکلڈ اور ان ایجوکیٹڈ جو ورک فورس اسپیشلی جو ہماری گل فٹیٹس کے اندر اور ادھر ممالک میں کام کر رہی ہے جو کہ ہنڈی اوالہ کو پریفرنس دے رہی تھی صرف اس وجہ سے تاکہ ان کے گھر کے اندر دو چار پانچ ہزار پہ زیادہ آ جائیں تو وہ بھی اب اس کریک ڈاؤن کے بعد جو ہیں ریمیٹنسز جو ہیں بینکنگ چینل بھیجیں گے اور میں امید کرتا ہوں کہ آگست کے مہینے کے جو فگر آئے گا ریمیٹنسز کا سپٹمبر تھا تو وہ میں سپٹمبر کا میں سمجھا ہوں کہ تقریباً دو ارب چالیس کروڑ کے قریب آ جائے گا انشاءاللہ اچھا آپ برین برین کو پوزیٹیو لے رہے ہیں ریمیٹنسز کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم برین برین کو نیگٹیو لیں اور اپنے ہی ورکرز کو اپنے ہی اس کے لیبر کو اپنے لیے اپنی طاقت استعمال کریں اپنے لیے تو یہ زیادہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم ان کو اپنے لیے ویپن بنائیں نہ کہ ان کو ہم باہر مایوس کر کے بھیجیں اپنی صلاحات کریں دیکھیں برین ٹرین کو کبھی بھی میں نیگٹیو نہیں لوں گا اس کو میں پوزیٹیو لوں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے پاس جو یوت ہے وہ الحمدللہ ہمارے پاس دنیا میں ایک میکسیمم لیول پہ جو ہماری یوت ہے وہ پاکستان کے اندر اویلیبل ہے تقریباً 55-60% یوت ہے ہمارے پاس وہ یوت جس کی کمی ہے یورپین کنٹریز میں کیوں کمی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیا ہماری پولیسیز متاثر کو نہیں ہے؟ یا ہمارے کمرشل اتاشیز پرفارم 100% نہیں کر رہے ہم نے ماضی میں دیکھا کہ جپان نے بھی دروازے کھولے تھے دنیا کے لیے کہ ہمیں ایمپلائیمنٹ چاہیے ہم کچھ نہیں کر پائے پھر جرمنی سے بھی اپرچونیٹیز آئیں تھی یورائیٹی نیشن سے بھی اپرچونیٹیز آئیں تھی تو ہم لوگ کیوں نہیں آؤٹ آب باکس جا کے محنت کرتے ہیں اور پھر اپنی سکل لیبر کو یا سکل ورکر کو وہاں جا کے کیوں نہیں جوب دیتے ہیں یا وہاں پہ سیٹل ڈاؤن کیوں نہیں کرتے ہیں وہ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ جو یوت کی جو کمی ہیں وہاں پہ پاپولیشن جو ہے وہاں پہ ان کی یوت کی کمی یورپین کنٹریز میں ہے پاکستان کی جو پاپولیشن ہے اس کے اندر یوت جو ہے 55 to 60% ہے سب سے پہلے تو ہمیں ان کو یوٹلائز کرنا ہے جب یہ یوٹلائز نہیں ہو پا رہی یہاں پہ تو ہمارے پاس آویلیبل ہیں ایکسیس آویلیبل ہیں ہمارے پاس دیکھ لیں انجینئرز ہیں دوسری ہائیلی سکلڈ لوگ جو ہیں تو وہ جب ادھر آویلیبل ہے ہماری انڈسٹری ایفیکٹ ہوئی ہے انیمپلائمنٹ اور اس کے کرائیسیس کی وجہ سے تو میں اس کو اگر پوزیٹیف سنس میں لوں تو یہی لوگ جو جہاں پہ اسی ازار ایک لاکھ روپے ہیں سیلی لے رہے تھے وہی لوگ باہر جا کے پانچ سے چھ لاکھ روپے پاکستانی کما سکتے ہیں تو جب آپ پانچ سے چھ لاکھ کمائیں گے تو دیفنیٹلی وہ ریمیٹنسز میں اضافہ یہی لوگ کر سکتے ہیں بلکل اس میں اضافہ ہوگا لیکن جیسے ہم نے ماضی میں دیکھا عبدان صاحب کے کمرشال اتاشیز انہیں پرفارمنس اتنی اچھی نہیں دی متاثر کن نہیں رہی خارجہ پولیسی ہماری کافی کمزور ہے جپان کو ہم نے مس کیا جرمنی کو ہم نے مس کیا جی دیکھیں جپان نے بہت اچھا سٹیپ لیا تھا انہوں نے آل آور دے ورلڈ تقریباً تین سے ساڑھے تین ملین ورک فورس کی ان کی ریکوائرمنٹ آئے گلے دس سال میں جس میں تین ساڑھے تین لاکھ ورک فورس ہر سال کے لیے مانگی جو سٹارٹنگ میں ہمارا جپان کا سیکٹر جو ہے بڑا ڈسکریج کیا گیا ہمارے کچھ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو کہ اس کے اوپر صحیح پروپلی ورکنگ نہیں کی گئی لیکن اب جو ہے سٹیپ بے سٹیپ ہم دیکھنے میں آیا ہے کہ ہمارے گورنمنٹ اور پاکستان جو نگران گورنمنٹ ہے اس کے انٹرسٹ کی وجہ سے اب ان سیکٹرز کی طرف فوکس کیا جا رہا ہے کونسے کنٹریز ہمیں مستقل میں گوین سیگنل دینے والے ہیں دیکھیں اس کے اندر یورپین کنٹریز میں میں بار بار یہ ریکویسٹ کر چکا کہ یورپین کنٹریز میں تقریباً 1.5 ملین ورک فورس کی ارجین ریکوارمنٹ ہے جورپین کنٹریز میں جس میں جرمنی بھی ہے پورچگال ہے آپ کا پولینڈ ہے آپ کا دوسرے کنٹریز جو جورپین کنٹریز ہیں وہاں پہ ریکوارمنٹ ہے ہمیں اپنی خارجہ پالیسی کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے خارجہ پالیسی ہماری اور اگر بہتر ہوگی ہم ان کنٹریز کے ساتھ گورنمنٹ لیول پہ کانٹریکٹس اور ایمو جو سائن کریں گے تو ہماری جو ہماری اوورسیز ایمپلائیمنٹ یہاں پہ جو ہماری ایک ٹریڈ ہے ٹریڈ باڈی جس کے اندر ہم پچیس سو کے قریب لائسنس اولڈرز ہیں تو اگر گورنمنٹ ادھر ایگریمنٹ سائن کر لے تو ہم یہاں سے اس پاکستانی یوت کو انسکیلڈ کو ہم ان ممالک کے اکارڈنگلی پرپیئر کر کے یہاں سے پاکستان سے باہر ایکسپورٹ کریں بلکل یعنی جی ٹو جی ایگریمنٹ مستقبل میں ہونا بہت ضروری ہے اور خارجہ پولیسی کو بہتر کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم اپنے سکل لیبر کو سکل ورکر کو وہاں بیس سکیں جہاں پر پاکستانی پاکستانیوں کی تعداد کم ہے یہاں وقت کو ایپ بریک کا آپ ہمارے ساتھ دیئے گا گفتو گوگر سلسلہ جاری رہے گا ویلکم بیک اس وقت ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے یونوز بشین ہے سابق صدر کراچی جمعور آف کومرس اور معروف سنتکار ہیں یونوز صاحب برینٹ برینٹ کا سلسلہ پاکستان سے شروع ہو چکا ہے تیزی سے لوگ پاکستان سے باہر جا رہے ہیں روزگار کے حوالے سے سنتیں بند ہو رہی ہیں تاریخی مہنگائی ہے اس وقت آپ سنتوں کا مستقبل پاکستان میں کیا دیکھتے ہیں بہت شکریہ کہ آپ نے جو باہر سے بات پر لیکھ رہے ہیں وہ تو ایک بات یہ حقیقت ہے کہ لوگ باہر جا رہے ہیں ایک یہ پروپیجنڈا جو ہے نا ایک حقیقت سے زیادہ سوڑ ہونا زیادہ پروپیجنڈا ہے ایسا کوئی اتنا بار نہیں ہے کوئی لوگ جا رہے ہیں بھائیوں کپٹلز دیکھیں یہ ہوتا کیا ہے ابھی اس وقت دوباری ٹیز چل رہا ہے اس وقت بار روان گستے ہو رہے ہیں جو پاکستان کاروباری آدمی ہیں وہ کزنے بھی اپنی شویٹری بند پر کے یمشتری ہوا حالات پاکستان کے نوڈاوٹ بہت زیادہ خراب ہیں اور اس میں حالات خراب ہیں کہ دو تین ہو جائے جو ہے نا ایک کو انٹرونیشنل طور پر اسے ہم خود ہیں ہم نے اپنا امیج اپنی باتیں کہ ہم بیسنسمن ہو چاہے وہ پیوکیٹر ہو چاہے وہ شیاسدان ہو چاہے وہ میڈیا ہو کوئی بھی ہو ہم نے اپنا امیج دنیا میں اتنا خراب کر لیا ہے کہ دنیا کو یہ ہو گیا ہے کہ اگر ہم چیز مال پاکستان کو بھیجیں گے تو بینک سے وہاں سے پیشے ملیں گے کہ نہیں ملیں گے ہمارا 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 امیج دنیا ہے وہ ہم نے اپنے ہاں سے خراب کیا ہے اور دوسری بات یہ کہ دیکھے جیب 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 اس وقت ایکٹیو نظر آ رہی ہے کیسے ہو بیسی چور کے خراب منیت رانکنج اس کے خراب کر رہی ہے تو چھوار سے ہمیں بھی جو ہے نا ہم نے بیسنسمنٹ کو اگر یہ رہی ہے تو ہمیں بھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا آپ کو ہمیں کچھ صحیح ہونا پڑے گا تب یہ ملک کھڑا ہوگا اگر اگر دیں گوا تو جو آپ چیزیں کہہ رہے ہیں اس سے راجہ ہو اس سے کئی گنا گا ہو جائے گا آپ کیونکہ اس وقت بات کے لئے دوسری بات یہ کہ جوہرمنٹ سے کہ بھی اس سے بھی اس سے بھی اس سے بھی اس سے بھی تاروپا آپ کا تاروپا آپ کا تاروپا مائزہ تجھو ہے آئے تو ہے پھر آپ یہ بھی تو دیکھ رہے کہ ہم ہوں دیزر کنٹریز کے آپ کپیٹ بھی کر پڑے ہیں اس وقت میں تو کیا ہوتا ہے ہمارا عورت جوہرمنٹ وہاں جا رہا ہے اس نمبر ایمیش کی وے سے چیزیں جوہنا ملٹیپلائی ہو گئی ہیں کہ آپ لوگوں بھرسا اور ہم کمیلٹیز ہو جونیس صاحب مستقبل میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگ سروائیو کر سکتے ہیں انڈسٹریز یہ ہران کنٹریز دیکھیں اگلے چھے مہینے میں اگر ہران حصہ رہے تو پھر آپ مجھے پتائیں بات کیونکہ فیکٹری میں کہوں سو بیس گرنے کوئی فیکٹری نہیں چلی میں کسی بات پر اب تو تاوانائی بران تاوانائی بران سر پر کھڑا گا ہے اب تو بتائیں آپ بیٹے بیٹے کہہ دے کہ آپ دنوہ دسمبر جنوری فروری آپ گیس دیں اب مجھے بتائیں میری بیٹی گیس کب کھا ہے یہ بات آپ کس سے کہی کہ دسمبر جنوری فروری میں گیس دیں گیس چیز 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 ہوا تا یہاں پر بھی بات ہے جن میں گیس نہیں ہی ملے گی لیکن جی آج جو آنا سے اس پہ گیس نہیں ہے تو جب ہر آئیں گی جائے گی یہاں سے ایک شاہ تو سانتے سانتے پھر اور بند ہوں گی تیجی سے اور بیروزاری بڑھے گی اور بیروزاری بڑھے گی اور لوٹ بار جو ہے نا یہ بندہ ہر آدمی متعدد کنٹریز سے خطو کتابہ شروع کر دیئے کہ وہ انڈسٹریز کو شفٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے بزنس کو شفٹ کرنا چاہتے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں تیزی آئی گی کوئی ایسی 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 نے کسی نے بھی نہیں کیا ایسی ایسی کراچی پاکستان اچھا آئندہ آنے والے دنوں میں باہر والوں کو بلانے کا ضرور کرتی ہے اچھا اچھا صحیح اچھی بات ہے لیکن آئندہ آنے دنوں میں چیلنجز مزید بڑھ جائیں گے کیا سمجھتے ہیں جنگی بنیادوں پر کیا اگرمات اٹھانے ہوں گے ہمیں بڑھ جائیں گے گورورمنٹ آئے یہ اچھی بات ہے یہ بہت اچھی بات ہے یونی صاحب یہاں پر میں اردنان صاحب آپ سے پوچھوں گا کہ اگست کے مہینے میں جتنے لوگ پاکستان سے بھار گئے ہیں کیا یہ ایک نیا ریکارڈ ہے اردنان صاحب کیونکہ اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا کہ ایک مہینے میں ایک لاکھ پاکستانی یا ایک لاکھ پاکستانی سے زائد جو اعداد و شمار ہو سکتا ہو جائیں ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ گئے ہو یہ ریکارڈ ہو گیا ہے جی یہ فگر جو ہے پچھلے کئی سالوں سے یہ فگر ایک مہینے کے لیاز سے یہ ایس 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 نہیں تھی ہم سکسٹی سیونٹی تھاؤزند تک گئے تھے لیکن اس دفعہ آگست کے مہینے کے اندر ہماری جو فگر ہے وہ نائنٹی تھاؤزند کے قریب آئی ہے اور اگر میں ویزی کی بات کروں اور تعلیمی حصول کی بات کروں تو یہ لاکھ سے تجاوز کھڑ جاتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نیا ریکارڈ قائم ہو گیا ہے دیکھیں جی ریکارڈ اس کے اندر آپ اگر اس چیز کو ریکارڈ کی صورت میں لیں گے تو میں اس کو کہ ہماری ورک پور جو یہاں پہ تھی اور جو کہ یہاں پہ نہیں کر پا رہے تے تو وہ ہماری ورک تقریب نائنٹی تھاؤزند کے قریب ہماری بیور ایمیگریشن کے دادو شمار کے مطابق گئی ہے اس سے پہلے نہیں کی اور میں امید کرتا ہوں کہ اگر ہم اس کو اور تھوڑا سا بڑھا دیں گے تو ہماری ریمیٹنسز میں اضاف مطلب نائنٹی تھاؤزند کو جو فیگر ہے وہ بھی ایک ریکارڈ ہے اور اگر میں اس میں ویزا اور تعلیم کا بھی شامل کر لوں معاملہ تو ایک لاکھ سے تضاوز کر گیا یہ بھی ایک ریکارڈ ہے دونوں ریکارڈ ہو گئے دیکھیں جی اس صورتحال کے اندر اگر ہمارا یہ ریکارڈ قائم ہو ہے تو اس کو ایک پوزیٹیف سائن سمجھا جائے کہ وہ انیمپلائیڈ لوگ یہاں پہ پاکستان میں رہ کے خودکشی یا آپ کے سنیچنگ اور دوسرے نیگٹیو امپیکٹ ڈالیں تو وہ اس ریکارڈ کو میں بڑا خوش آئند سمجھتا ہوں کہ یہاں سے وہ ورک پورس انہیں نے سمجھ کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان سے باہر جانے کا فیصلہ کی ہے اور پاکستان کی ترقی جو یہاں پہ رہ مگر حج میں نہیں جا سکے اتنا مہنگا حج ہو گیا تھا بلکہ حج کا کوٹ پاکستان اور سعودی عرب کو اتنا مہنگا حج ہو گیا تھا شراف یہ سے حج کرنے کیلئے غریب اور متوسط تفقیق آدمی نہیں گئی یونو صاحب نہیں بہت برا حال میں بتاؤ کہ کوئی تنخواہ مختص کی مزور کی کیا وہ انڈسٹریلیز دے رہے مزور کو اتنی تنخواہ کیا وہ نکال پا رہے ہیں لیکن ہنڈوئے پرسنٹ نہیں دے رہے کچھ 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 دے رہے میڈیکل کی پرسنٹی میں آپ یقین کرو گے کہ میرے پر امپلوئیز میری پرڈکشن اس پر پرسنٹ رہا ہوں میں اپنے پرکشن اگر نہیں کھا رہا پتا نہیں اللہ کسی روزی رہے تو ایسے بھی لوگ ہیں تو اچھے کی امید میں ہیں بات خاملہ ثراب جو ہے بہت رہے اور اس کے لئے سیف حکومت کو یا اسٹیبنشمنٹ کو یا یوڈیشری کو یا بیشل ہوگا ادنان صاحب میں یہاں ادنان صاحب کی طرف آنگا ادنان صاحب کچھ آپ کو لگ رہا ہے کہ اہنرہ دنوں میں ایک سال تک یعنی یہ جو یئر اینڈ ہوگا اس میں کتنے پاکستانی باہر چلے جائیں گے ایک عزوب گیا آپ نے جی اگر اس طرح کی جو فگر ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں تقریبا نو لاکھ کے قریب ورک فورس ہماری پاکستان سے باہر جائے گی بیورو کے عداد و شمار کے مطابق ہو جائے گی کیونکہ پانٹ لاک چالیس آزار کے قریب ہو گئی ہے تو اگر چار مینوں کو اور ایڈ کر دیں تو ساڑھے آٹھ سے دس لاکھ ہو جائیں جو حالات چل رہے دیکھیں حالات جو ہے ہمیں ہمیشہ بہتری کی طرف سوچنا چاہیے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو حالات ہیں جس میں ہماری گورنمنٹ نے مختلف مسائل کو ٹیک اپ کی ہے جب تک وہ مسائل حل نہیں ہوتے ہمارے ورک جہاں پاکستان سے باہر چلا جائے تو وہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہتری ہے اور میں تو اس موقع پر ریکویسٹ کروں گا فیڈرل گورنمنٹ سے اور ہمارے جو فیڈرل ادارے ہیں کہ ہمیں یورپین کنٹریز کے سائیٹ پہ بھی جانا چاہیے اس کو فوکس کرنا چاہیے اور ہمارے ہمارے جو ہم لوگوں کو آن بورڈ لیں تاکہ ہم لوگ وہاں پہ جا بزنس کو اور وہاں کی ورک فورس کی بزنس کو جنریٹ کریں اور پاکستان سے ہمارے سکیلڈ اور ہائیلی سکیلڈ ورک فورس ہے یہاں سے باہر بیجیں دیکھیں ہمارے وہاں پہ سیلری پیٹرن ڈیفرنٹ ہے ان کا کرائیٹیریا ڈیفرنٹ ہے یونو صاحب آخر میں یہ بتا دیں کہ انڈس فیس کا فیچر کیا دیکھ رہے اگر انٹرس ریٹ 22% پر انچینج رہا اور آئندہ آنے والی پولیسی بھی انٹرس ریٹ 22% پر ہی رہتا ہے تو کہاں پہ دیکھ رہے رہا رہے گورنٹ نکو ڈیفرن وہ کام 확진 بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا یونیس صاحب آپ کا بہت شکریہ اپنے تمام موجز مہمانوں کا میں شکریہ دا کرتا ہوں عدنان صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ حضرات نے قیمتی وقت دیا اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ اگر غومت کو موثر اور بہتر پولیسی مرتب کرنی ہے تو اوورسیز ایپلائمنٹ پروموٹرز کے نمائندگان کو بھی آن بورڈ لینا ہوگا انڈسٹریز انڈسٹریل سیکٹر سے بزنس کمیونٹی کو بھی آن بورڈ لینا ہوگا اس کے بعد کوئی پولیسی بنانی ہوگی تاکہ ملکی معاشی عداد و شمار درست سمجھا سکیں یہاں پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ